آج میں آپ لاؤں گا دنیا میں موجود دس امیر ترین یہودیوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کی شہانہ زندگی اور لائف سٹائل کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے تو چلیے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں نمبر ایک مارک زکربرگ ناظرین ہماری لسٹ میں دنیا کے سب سے امیر ترین یہودی ہونے کا احزاز فیس بک کے بانی مارک زکربرگ کو حاصل ہے دنیا میں شاید ہی کوئی فیس بک کا یوزر ایسا ہو جو ان کو نہ جانتا ہو یہ دنیا کے سب سے نوجوان امیر ترین یہودی ہیں جن کی عمر صرف 38 سال ہے ان کے کون نیٹ ورث 122 بلین ڈالر ہے ان کے امیر ہونے کی وجہ ان کا سوشل میڈیا سیل فیس بک ہے جس کو انہوں نے خود بنایا تھا انہوں نے اسے 19 سال کی عمر میں شروع کیا تھا جس کی وجہ یونیورسٹری کے طلبہ کا ایک دوسرے کو تصویروں کی مدد سے ڈھونڈنا تھا اس کے بعد انہوں نے اس کو ایک پبلک لیمیٹڈ کمپنی کا درجہ دے دیا اور آج یہ اس کمپنی کے مالک ہیں 2021 میں انہوں نے اپنی کمپنی کا نام میٹا رکھ دیا اس کے علاوہ انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ وہ اپنی زندگی میں ہی فیس بک کے 99 فیصل شیئرز دنیا کے غریبوں میں تقسیم کر دیں گے مارک نے صرف 22 سال کی عمر میں دنیا کے سب سے کم عمر بلینئر بننے کا اعزاز حاصل کیا انہوں نے چین زکربرگ انیشیئیٹیو کے ذریعے نہ صرف سکولوں میں پیسہ دیا بلکہ یہ امریکہ میں موجود سلیکان ویلی کو بھی ایک بلینڈ ڈالر دے چکے ہیں ناظرین چارلس نمبر 1998 کو لیری پیج اور سیری برینڈ دونوں نے مل کر گوگل اور الفا بیٹ کمپنی کو بنایا تھا اور آج یہ دنیا کے سب سے امیر ترین افراد کی لسٹ میں آتے ہیں لیری پیج یہ کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں جو کہ ماضی میں اپنے دو سرجی برینڈ کے ساتھ گوگل کے سی ای او بھی رہ چکے ہیں آج یہ دونوں گوگل کے کنٹرولنگ شیئر ہولڈرز ہیں لیری نے ہی گوگل کے پیج کو رینگ کرنے کا طریقہ کار بنایا تھا جس کی وجہ سے گوگل کو اتنی ترقی ملی اس کے علاوہ یہ اپنی کمپنی پلینٹری ریسورسز کے ذریعے دنیا سے باہر جا کر خلا میں گھومنے کا کام بھی شروع کر چکے ہیں اس کے علاوہ یہ اپنی کمپنی کٹی ہاک کی مدد سے اڑنے والی گاڑیاں بھی بنا رہے ہیں آج یہ دنیا کے چھٹے امیر ترین انسان ہیں اس کے علاوہ یہ دنیا کی مشہور ترین ٹیسلا کمپنی میں بھی بہت بڑے شیئرز کے مالک ہیں نائتن لیری پیچ دنیا کے دوسرے امیر ترین یہودی ہیں جو کہ 110 بلینڈالر کے مالک ہیں نمبر تین سرجی برین یہ 21 اگست 1973 کو روس کے شہر ماسکو میں پیدا ہوئے انہوں نے نہایت کم عمری میں ہی شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا اور آج یہ 49 سال کی عمر میں دنیا کے امیر ترین افراد کی لسٹ میں نوے نمبر پر آتے ہیں 105 بلینڈالر کی نیٹ ورث رکھنے والے یہ دنیا کے تیسرے امیر ترین یہودی ہیں یہ دنیا کی سب سے کامیاب ترین چیز گوگل سرچ انڈین بنانے والے دو دماغوں میں سے ایک ہے یہ اپنی دو کمپنیاں الفا بٹ انکلوسیو اور ایکس چلا رہے ہیں انہوں نے اپنے بیسٹ فرن لیری پیچ کے ساتھ 2018 میں مل کر گوگل بنائی تھی جب دونوں اکٹے کالیج میں پڑھتے تھے اس کے بعد انہوں نے اپنی کمپنی کا نام گوگل سے الفا بٹ رکھ دیا یہ دنیا کے جدید ترین ائر شپ بنانے میں مصروف ہیں یہ دنیا کے چوتھے امیر ترین یہودی ہیں جن کی کل مالیت سو بلین ڈالر ہے اور انہوں نے اپنا زیادہ تر پیسہ پچھلے چند سالوں میں ہی کمائیا ہے لیری کی کمپنی کا نام اوریکل گروپ ہے جو کہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ریلیٹڈ ہے آپ نے آج سے پہلے شاید ہی اس کمپنی کا نام سنا ہو لیکن اگر آپ ایٹی ایم مشین کو یوز کرتے ہیں تو آپ ان کے کسٹمر بن چکے ہیں کیونکہ پوری دنیا کا آن لائن ایٹی ایم سسٹم ان کی کمپنی چلاتی ہے لیری کا تعلق امریکہ سے ہے انیس سو ستر سے لے کر آج تک یہ اوریکل گروپ کے سی ای او ہے امریکی جریدے فورکس کا مطابق یہ دنیا کے دسویں امیر ترین انسان ہے انہوں نے دوزار اکیس میں تیس بلین ڈالر میں سرنل کارپریشن کو خرید کر اپنی کمپنی کا حصہ بنایا دوزار بیس میں لیری نے امریکی ریاست ہوائی میں موجود لیناوی آرلینڈ کو تین سو ملین ڈالر میں خرید کر اپنا گھر بنایا جو کہ چار سو سکوئر کلومیٹر میں پھیلا ہوا ایک جزیرہ ہے دوزار اٹھارہ سے لے کر دوزار بائیس تک یہ تیسلا کمپنی کے بورڈ آف ڈاریکٹرز میں سے بھی ایک رہ چکے ہیں ان کے تیسلا کمپنی میں پندرہ ملین ڈالرز کے شیئرز ہیں نمبر پانچ مائیکل بلوم برگ یہ امریکی بزنس مین ہونے کے ساتھ سیاست دان بھی ہیں جو کہ امریکی ریاست نیویارک کے دوزار دو سے دوزار تیرہ تک میئر بھی رہ چکے ہیں یہ دنیا کے پانچویں امیر ترین یہودی ہیں جو کہ دنیا کو فائنانچل سوفیر مہیا کرتے ہیں یہ سالانہ بارہ بلین ڈالر کا ریویو اکٹھا کرتے ہیں ان کی کمپنی بلوم برگ میں پچاس ہزار سے زیادہ ورکر کام کرتے ہیں ان کے دنیا بھر میں دو سو سے زیادہ آفیسز کام کر رہے ہیں ان کی کمپنی کے ہیڈ کوارٹرز نیویارک سیٹی میں قائم بلوم برگ ٹاورس میں ہیں یہ انسانیت کی بھلائی کے لیے اپنی جیو سے پندرہ بلین ڈالر گن کنٹرل اور کلائیمٹ چینج کی مد میں خرچ کر چکے ہیں انہوں نے دوزار انیس میں اپنی جیو سے خربوں روپے لگا کر ڈونلڈ ڈرم کی شکست میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا یہ آرٹیفیچل انٹیلیجنس سوٹ فیر ڈیٹا اینڈ ڈیجیٹل مارڈرنائزیشن کے بہت بڑے سپورٹن ہیں ان کی نیٹ ورس ساٹھ بلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے یہ امریکی جنیدے فورپس کے مطابق دنیا کے سولوے امیر ترین انسان ہیں نمبر چھے لین بلے ویٹنک ناظرین یہ چودہ جون انیس سو ستاون کو امریکہ میں پیدا ہوئے یہ برطانوی بزنسمن ہیں جو کہ یوکرین سے تعلق رکھتے ہیں ان کی انسانی خدمات کی بنا پر ملکہ برطانیہ نے ان کو سر کا خطاب دیا تھا یہ دنیا کے تیتیسویں امیر ترین انسان ہیں اور یہ دنیا میں بہت بڑے انویسٹرز کے طور پر جانے جاتے ہیں انہوں نے کمپیوٹر کی تعلیم کولمبیا انویسٹری سے حاصل کی انہوں نے ایک رشیان آئل کمپنی ٹی این کے بی پی میں کاروبار کر کے بہت سا پیسہ بنایا اور دوزار تیرہ میں اس کمپنی میں اپنے شیئرز فروخت کر کے سات بلین ڈالرز کمائے اس کے بعد انہوں نے وارنن میوزک کمپنی کو دوزار گیارہ میں تین اشاریہ تین بلین ڈالر میں خرید کر جون دوزار بیس میں چار گنا زیادہ قیمت میں فروخت کیا وٹنیک اپنی انویسمنٹ دنیا کی ٹوپ پلاسٹک اور کیمیکل کمپنی لائوڈل بیسل اور انرجی پیدا کرنے والی سب سے بڑی کمپنی کیلپائن اور دنیا کی اون لائن ہوم فروخت کرنے والی ویب سائٹ اوپن ڈور میں ہے انہوں نے ایک بلین ڈالر کی رقم آکس فورڈ، سٹینڈ فورڈ اور ہارورڈ کی انویسٹیوں میں اتیہ کی ہے یہ امریکہ اور کینیڈا کی شہریت رکھتے ہیں ان کی نیٹ ورث پینت تیس بلین ڈالر ہے اور یہ دنیا کے چھٹے امیر ترین یہودی ہیں نمبر سار شیلڈن اڈالسن شیلڈن اڈالسن 4 اگست 1933 کو پیدا ہوئے ان کا تعلق یوکرین کے ایک قدیم یہودی خاندان سے تھا ان کی کمپنی کا نام لاس ویگاس سینڈز تھا جو کہ دنیا کی سب سے بڑی کسینوز اور ہوتل ریزورٹ کمپنی تھی ان کا بزنس دنیا کے امیر ترین لوگوں کو اکاموڈیشن، گیمز، سویٹس، ریسٹورنٹس، کسینوز اور کلپز جیسی سرویسز فراہم کر کے پیسہ کمانا تھا ان کی کمپنی آج بھی سالانہ 30 ملین ڈالر کماتی ہے اور تقریباً 50 ہزار افراد ان کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ اسرائیلی ڈیلی نیوز پیپر، اسرائیل ہائیوم اور اسرائیلی ویکلی نیوز پیپر، مارکھو ریشن اور امریکی ڈیلی نیوز پیپر لاس ویگاس ریویو جرنل بھی شائع کرتے تھے ان کا کسینوز کا کاروبار اتنا بڑا ہے کہ ان کا خاندان آج پوری دنیا کے ہاف سے بھی زیادہ گیمبلنگ ایمپائر کا مالک ہے ان کے بیوی میریم ایڈلسن دنیا کی پانچویں امیر ترین خاتون اور دنیا کی سب سے امیر اسرائیلی خاتون بھی ہیں ان کی نیٹورٹ آج 30 ملین ڈالر سے بھی زیادہ ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں 8 لاکھ 40 ہزار کروڑ روپے بنتے ہیں نمبر آٹھ جوزف سفرا یہ ایک ستمبر 1938 کو لبنان میں پیدا ہوئے یہ دنیا کے آٹھ میں امیر ترین یہودی ہیں ان کا خاندان کا تعلق اسرائیل کے قدیم یہودی خاندان سے ہے ان کے بزنس گروپ کا نام سفرا گروپ ہے جو کہ پورے برازیل کے بینکوں کا مالک ہے یہ بینکوں سفرا کے بھی مالک ہیں جو کہ برازیل کا صرف سے بڑا بینک ہے 2013 میں انہوں نے سوزر لینڈ میں جے سفرا سیریزن کے نام سے بھی ایک بینک بنایا ان کے وفات کے بعد ان کا بیٹا جے سفرا سیریزن اور امریکہ میں موجود سفرا نیشنل بینک آف نیوزارک اور ریل سٹیٹ کے کاروار کو چلاتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ہی چیک ویٹا برینڈ انٹرنیشنل کے پچاس فیصد شیر خریدے ہیں جو کہ دنیا کے سب سے بڑے بنانا یعنی کیلوں کا کاروار ہے آج ان کی نیٹ ورث پچیس بلینڈ ڈالر سے بھی زیادہ ہے نمبر نو مخائی فریڈ مین ان کی ٹوٹل نیٹ ورث بیس بلینڈ ڈالر ہے یہ ایک رشین بزنس مین اور دنیا کے نویں امیر ترین یہودی ہیں جو کہ 21 اپریل 1964 کو پیدا ہوئے اور آج ان کی عمر 58 سال ہے یہ الفا بینکز کے اونر اور بانی ہیں جو کہ روس کے سب سے بڑے بینکز میں سے ایک ہے یہ روس کے سب سے امیر ترین کاروباری شخص اور بینکرز میں سے ایک ہیں ان کا بینک روس کا سب سے بڑا نون سٹیٹ بینک ہے جو کہ رشیا یوکرین جنگ کے دوران ہر طرح سے روس کی مدد کر رہا ہے جس کی وجہ سے امریکہ اور یورپ نے ان پر ہر طرح کی پابندیاں لگا دی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی تمام بڑی کمپنیوں میں اپنا شیئر ہولڈنگ کم کر لیا ہے اور اس جنگ کی وجہ سے ان کی مختلف ممالک میں موجود پراپرٹیز پر بھی مختلف ممالک نے قبضہ کر لیا ہے انہی پراپرٹیز میں سے ایک ان کا لندن کا مشہور گھر وکٹورین ایرا ایتلون ہاؤس سٹیٹ ہے جس کی مالیت سو ملین ڈالر سے بھی زیادہ ہے ان کے روسی صدر پیوٹن کے ساتھ گہرے مراسم ہیں جس کی وجہ سے یہ پورے روس میں ٹیلیکوم، بینکنگ اور آئیل کے کاروبار کو چلا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ آج بیس بلین ڈالر کے مالک ہیں نمبر دس کیرل آئیکون ان کی نیٹورٹ اٹھارہ بلین ڈالر ہے یہ ایک یہودی کاروباری شخصیت ہیں جو کہ سابق عملی کی صدر ڈالر ٹرم کے گہرے دوست بھی ہیں اور انہی کی سپورٹ سے ڈالر ٹرم صدر بنے تھے یہ آئیکون انٹرپائزز کے مالک بھی ہیں ستاسی سال کے کیرل ایک خاص قسم کے ہوسٹائل ٹیک آور بزنس موڈل پر چلتے آئے ہیں جس کے تحت یہ کسی بھی کمپنی کے ایسٹس کو فروف کر کے اس پر قبضہ کر لیتے ہیں اور پھر مینجمنٹ میں تبدیلیاں کر کے اس کو اپنی مرضی سے چلاتے ہیں یہ ماضی میں ٹرانس ورلڈ ائرلائن پر قبضہ بھی کر چکے ہیں یہ دنیا بھر میں ایسٹس ٹپنگ کی وجہ سے کافی مشہور ہیں اس کا مطلب ہے یہ کسی بھی کمپنی کو خرید کر اس کو بہتر منافع پر آگے بیچ دیتے ہیں یہ 18 بلین ڈالر کے احساسوں کے ساتھ دنیا کے دسویں امیر ترین یہودی ہیں ناظرین امید ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہو ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بوک وارٹس ایپ اور دیکھر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں